اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اور آج دو محرم اور جمعہ کا دین ہیں تو آپ سب کو جمعہ مبارک ہو اور رات کے آٹھ بج رہے ہیں اور میں خواجہ اگری بناز کی درگاہ شریف میں آ چکی ہوں تو چلیے آپ لوگ بھی دیکھیں میرے ساتھ میں کہ آج دو محرم اور جمعہ کے دین جمعہ کی رات کا کیا ماحول ہیں تو آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ظاہرین کی جو بھیڑ ہے وہ کافی بڑھ چکی ہے دیکھیں آپ لوگ اور درگاہ شریف جو ہے اس میں بھی تھوڑی سی روشنی اور زیادہ دکھائی دے رہی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اندر کی طرف میں اندر کا کیا ماحول ہے بلوگ آپ لوگ پورا دیکھئے گا سورو کا دیکھ کے آپ لوگ انڈ نہیں کیجئے گا میں انشاءاللہ آپ لوگ کو فل جیارت کرواؤں گی اور تاجیہ شریف کی جو ہے وہ بھی جیارت کرواؤں گی جہاں جہاں مجھے دکھائی دے گا تو آپ لوگ چلیے میرے ساتھ میں دیکھئے کہ آج کا کیا ماحول ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے ماشاءاللہ زہرین کی بھیر جو ہے وہ کتنی ہے تو میں نے آپ لوگ کو کل کہا تھا کہ میں آپ لوگ کو اکبری مسجد کی جو ہے زیارت کرواؤں گی تو سب سے پہلے میں چلتی ہوں آپ لوگوں کو اکبری مسجد کی جو ہے زیارت کرواتی ہوں آج اس کے بعد میں آپ لوگ کو تاجیہ شریف جو ادھر رکھی ہوئی دکھائی دے رہا ہے اس کی میں آپ لوگ کو زیارت کرواؤں گی تو چلیے آپ لوگ میرے ساتھ میں اکبری مسجد بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے دیکھئے یہاں سے اکبری مسجد کا راستہ سروہ ہوتا ہے یہاں سے دیکھئے یہ سیڑھیа ہے اور ادھر سے میں چل رہی ہوں میں آپ لوگ دیکھئے دیکھئے اکبری مسجد ہے دیکھئے اندر سے کتنا خوبصورت ہے اور یہاں پہ کتنا سکون ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دیکھئے آپ لوگ اور بلوکو پلیز آپ لوگ پورا دیکھئے گا یہاں سے انٹ کر کے نہیں جائیے گا میں آگے آپ لوگ کو پوری زیارت کرواؤں گی کل میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا اس لئے میں اکبری مسجد کے آپ لوگ کو زیارت کروارے ہوں اور چلیے میں ادھر سے نیچے اتر رہی ہوں اور میں آپ لوگوں تاجیہ دکھاتی ہوں یہاں والا اور اندر کا بھی میں چلوں گی تو وہ بھی آپ لوگ کو زیارت کرواؤں گی تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ زیارین کے ماشاءاللہ کتنی بھیڑ بار ہے اور درگاہ شریف میں جو ہے آج کافی رونک لگ رہی ہے تو چلیے میں ادھر سے آپ لوگوں کو تاجیہ شریف کی تھوڑی تھوڑی زیارت کرواتے ہوئے چلتی ہوں اور آج کہ آپ لوگ کو بلوگ اچھا لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا یہ دیکھئے آپ لوگ ابھی اور جو تاجیہ ابھی بن رہا ہے ابھی پورا بنا نہیں ہے جب پورا بن جائے گا تھا میں وہ بھی آپ لوگ کو پورا دکھاؤں گی ابھی تو آج دو محرم ہیں تو چلیے اب اندر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اندر کا کیا محول ہے تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ میں زیارت کیجئے اور بلوگ کو پلیز پورا دیکھئے گا آپ لوگ آدھا دیکھ کے اند مت کیجئے گا آپ لوگ پورا دیکھئے گا آپ لوگ پورا محول دیکھنے کے لیے ملے گا اور دیکھئے اب یہاں پر لائٹ وغیرہ بھی آج لگ چکی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ درگاہ شریف آج تھوڑا سا سجا ہوا دیکھ رہا ہے جائرین کی بھی ماشاءاللہ بھیڑ بھار وہ کافی بڑھ چکی ہے درگاہ شریف میں بہت رونک لگ رہی ہے تو چلیے آپ لوگ زیارت کرتے ہوئے چلیے میں تھوڑا سا آپ لوگ آرام رام سے زیارت کرواتے ہوئے چل رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جائرین کی کتنی بھیڑ بھار ہے ماشاءاللہ چلیے پہلے بڑی دیکھ کی زیارت کروا دیتی ہو آپ لوگوں کو اس کے بعد میں چلتی ہو دیکھئے بڑی دیکھ کا منظر دیکھئے یہ دو محرم کا منظر ہے بڑی دیکھ کا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور یہ دیکھیں یہاں سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے گریب نواز کا گمبہ شریف کتنا پیارا یہاں سے لگ رہا ہے اور ماشاءاللہ زیارین کی بھیڑ بھار جب ہوتی ہے درگا شریف میں تب ہی رونک بھی لگتی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے تو چلیے ادھر سے میں آپ لوگ کو وجو خانے کی زیارت کرواتے ہوئے میں چلتی ہوں آگے کی طرف میں بلوک آپ لوگ پلیز پورا دیکھئے گا میں بار بار اس لئے بول رہی ہوں کیونکہ میں آج آرام آرام سے آپ لوگ کو زیارت کرواری ہوں تو پورا اچھے طریقے سے زیارت کرواؤں گی آپ لوگ چلیے یہ وجو خانے کی زیارت کرتے ہوئے چلیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ابھی آٹھ بج رہے ہیں رات کے آٹھ بج رہے ہیں اور یہاں پہ بھیڑ بھار جو ہے وہ تھوڑی سے کم دیکھائی دے رہی ہے اور یہ بی بی صاحبہ کا مجاج شریف ہے میں ابھی تو زیارت نہیں کرواری ہوں آپ لوگوں پہلے یہیں صدی دکھا دیتی ہوں اور یہ بابا فرید الدین کا چلیہ شریف ہے یہ جب بھی کھولے گا میں آپ لوگ کو انشاءاللہ ضرور زیارت کرواؤں گی اور چلیے میں ایدھر سے آپ لوگوں کے اس راستے سے لے کے چلتی ہوں سہا جانی مسجد کی زیارت کرواتے ہوئے پھر آپ لوگوں میں تازیہ دکھانے کے لئے لے کے چلوں گی اور اس کے بعد میں آپ لوگ کو دو نمبر ایک نمبر گیٹ کی زیارت کرواؤں گی تو آپ لوگ بلوک کو پلیز پورا دیکھئے گا انٹ کر کے نہیں جائیے گا اور زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچیں اور میرا حوصلہ تھوڑا بڑھے یہ دیکھئے یہ ہے سہا جانی مسجد اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ جس کی رونہ کتنی اچھی لگ رہی ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے سب کچھ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ زیارین کی بھی بھیڑ بھاڑ یہاں پہ کتنی ہے اور یہاں پہ لوگ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سے گریب نواز کا جو گمبہ شریف ہے بلکل سامنے نظر آتا ہے اور جنتی دروازہ بھی ہے وہ بھی سامنے ہیں تو یہاں سے زیارت کرنے کا الگی منظر ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ چار نمبر گیٹ ہے باہر آنے کا چار نمبر گیٹ اور یہ جنتی دروازہ ہے اور یہ ہے ساجانی مسجد کا منظر اور یہاں سے دیکھیں گمبہ شریف بلکل سامنے نظر آتا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا اچھا لگ رہا ہے رات کے وقت میں اور بھی خوبصورت لگتا ہے تو ادھر سے میں آپ لوگ کو زیارت کرواتی ہوں پورا زیارت کرواتی ہوں آگے تک کا اور آپ لوگ پورا دیکھئے گا بلوگ انڈ کر کے نہیں جائیے گا آپ لوگ کیونکہ میں تازیہ کی بھی زیارت آپ لوگ کو بھی کرواؤں گی اور آگے کا منظر اور بھی خوبصورت ہونے والا ہے تو آپ لوگ پورا دیکھئے گا تب ہی تو دیکھ پائیے گا دیکھئے میں یہاں تک کہ آپ لوگ پورا زیارت کرواری ہوں دیکھئے آپ لوگ اور تھوڑا سا ہمیں باہر چلتی ہے یہ دیکھئے یہاں سے دیکھئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے گریب نواز کے گمبہ شریف ہے اور یہ یہاں والا وزو خانہ بھی ہے اور یہ دکانیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور چلیئے ادھر سے میں چلتی ہوں آپ لوگ کو دو نمبر گیٹ کی زیارت کرواتی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بھیڑ باہر چوہے ماشاءاللہ کافی ہے تو میں ادھر سائٹ سائٹ سے آپ لوگ ابھی زیارت کرواتے ہوئے لے چلتی ہوں آپ لوگ کو تازیہ شریف دکھاؤں گی اس کے بعد میں میں آپ لوگ کو اور زیارت کرواؤں گی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے از ماشاءاللہ زائرین کی بھیڑ اتنی ہے کہ ویڈیو بھی بنانا کبھی کبھی میرے لئے تھوڑا سا دکت ہو جارہی ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے ابھی تو ٹھیک ہے چھٹی شریف تک بھیڑ مجھے لگ رہا ہے کافی بڑھ جائے گی اور یہ دیکھیں از کتنا پیرا لگ رہا ہے گریم ناؤس کے گمبر شریف تاجہ شریف جہاں میں نے آپ لوگ کو زیارت کروایا تھا وہیں پہ ہے یہ ابھی بھی وہیں رکھا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ تاجہ شریف کہ میں پھر سے آپ لوگ کو زیارت کروا رہی ہوں پہلے ایک بلوگ میں میں آپ لوگ کو زیارت کروا چکی ہوں تو میں سوچی جو لوگ نہیں دیکھ سکے ہیں ان کو میں آج دکھا دیتی ہوں پھر سے اس لیے اور یہ دیکھئے ابھی رات کے جو ہے نو بج چکے ہیں نو بجلے میں پانچ منٹ بھی کم ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ادھر کا محول کیا ہے تو چلیے میں آپ لوگ کو زیارت کرواتی ہوں تو آپ ایک نمبر گیٹ ہی ہے مین دروازے ہیں گریب نواز کی درگا شرک میں جانے کا تو آپ لوگ زیارت کیجئے اور آج کا بلوگ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کر دیجئے کا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کا انشاءاللہ کل کا بلوگ اور بھی بہتر بنانے کی کوشش کروں گی